بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم سبجیکٹ امیزنگ سائنس کلاس فیف لیکچر نمبر ایٹین یونٹ نمبر ٹویل پیج نمبر ون زیرو ٹری سپیس سٹارز اینڈ پلانٹ آج ہم خلا ستاروں اور سیاروں کے بارے میں پڑھیں گے دی ملکی وے یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ملکی وے یا کہکشاں بھی بولتے ہیں پیج نمبر پنز زیرو فور سپیس خلا سپیس is the area beyond the earth atmosphere جو ہمارے زمین کے جو باہر والا حصہ ہے یا باہر والا جو area ہے اس کو کیا بولتے ہیں سپیس بولتے ہیں جو ہمارے محور یا فضاء کے جو باہر والا حصہ ہوتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں سپیس بولتے ہیں خلا بولتے ہیں it starts from where the atmosphere of the earth fades away there is no air in space it is full of dangerous rays and particles which are moving very fast جو ہمارے atmosphere جو ماحول ہماری سپیس ہے وہ کیا ہیں اس میں بہت زیادہ مطلب جو ہیں وہ stars بھی شامل ہیں پلینرز بھی شامل ہیں اور ایک تو اس پہ اور جو ہمارے جو outer area ہے جو outer space والا area ہے اس میں ایک تو کوئی ہوا شامل نہیں ہوتی ہوا نہیں ہوتی اور بہت مطلب جو نقصاندے جو ریز ہوتی ہیں شوائے ہوتی ہیں اور ایسے بہت سارے پارٹیکاز ہوتے ہیں جو تیزی سے خلا کے اندر موف کرتے رہتے ہیں یا گردش کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نبلائے دیکھیں there are a great clouds of gas and dust in a space ٹھیک ہے نبلائے کس کو بولتے ہیں جو great clouds ہوتے ہیں جو بڑے جو بادل ہوتے ہیں گیس اور ڈسٹ کے خاک کے ٹھیک ہے اس کو نبلائے بولتے ہیں خلا کے اندر these clouds are called نبلائے اور ان جو clouds کو ان بادلوں کو کیا بولتے ہیں نبلائے بولتے ہیں the milky way galaxy یہ دیکھیں یہ آپ کو جو picture نظر آرہی ہے ٹھیک ہے milky way galaxy رات کو آپ اگر آدھی رات کو آپ آسمان کی درم دیکھیں تو آپ کو ایسے بہت سارے ستاروں کا چھوٹے چھوٹے ستاروں کا آسمان پر جھرمت نظر آئے گا ٹھیک ہے اس کو milky way یا galaxy بھی بولتے ہیں star are formed in the nebulائے جو stars ہوتے ہیں وہ بھی مدد gas اور dust particles سے مل کر بنتے ہیں ٹھیک ہے the force is a gravity pull the molecules and dust particles together جی ٹھیک ہے جو ہماری زمین کی gravity ہے ٹھیک ہے جو force of gravity ہے وہ جب molecules gas اور dust کے molecules کو اپنی طرف کھینچیے تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں as the mass of a particles become a tightly packed اور کیا ہوتا ہے کہ mass کے اندر وہ دونوں جو ہوتے ہیں وہ مدد particles وہ tightly بہت سختی سے جڑ جاتے ہیں it become hard اور جب وہ گرم ہوتے ہیں the temperature inside the mass rises to above one million degree اور جو mass کے اندر کا temperature ہوتا ہے وہ one million degree سے جب بڑھتا ہے the molecules of hydrogen gas begin to join up to make a helium gas molecules ٹھیک ہے اور جو molecules جو hydrogen کے ہوتے ہیں اور جب اس کے ساتھ ملتے ہیں تو helium gas بناتے ہیں ٹھیک ہے this produce a lot of energy وہ بہت ساری تمنای کو کیا کرتے ہیں produce کرتے ہیں ٹھیک ہے in the form of heat and light heat اور light کی شکل میں the moss of gas and dust began to shine اور کیا ہوتا ہے کہ جس صورت میں وہ gas اور dust جو ملمہ ہوتی ہیں جو اس سام آپ سمجھ لیں وہ کیا کرتے ہیں چمکنا شروع ہوتی ہیں سٹار اس طرح کیا بنتے ہیں ستارے بنتے ہیں جو سپیس آئین آئی لینڈ آئی لینڈ آف سٹار سپائننگ تھرو سپیس اس کارل گلیکسی آئین آئی لینڈ آف سٹار سپائننگ تھرو سپیس اس کارل گلیکسی ٹھیک ہے جو ان کی سٹار کی جو مطلب اپنی چکر کٹنے کی جو جگہ ہے ٹھیک ہے جہاں پہ سٹار گردش کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کیا بولتے ہیں گلیکسی بولتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں نے اپنے 3 آنسر نوڈ بک پہ بہت اچھے اچھے رائٹ کر لینے ٹھیک ہے سٹے بلیس سٹے ہوں اللہ فیس